سلام علیکم آپ سب کو آج کے بلاگ میں خوش شام دید کہتے ہیں امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ٹھیک تھا ابھی ہم جا رہے ہیں مڈیالاتے گا بوک لگی ہوئی ہے تو چل رہے ہیں مڈیالاتے گا تو آج میرے ساعت ہیں دین بھائی دین بھائی کیسے ہو ٹھیک بھائی شکر ہے اللہ واقعہ ذرا کیا پارے سوریاں صاحب کی ویرکار دیکھنا چاہتی ہے چیک کریں تیڑ وغیرہ ہم جلگا لیا ہے ابھی ہم جگل پر پڑے ہیں جا رہے ہیں شاپنگ کرنے اور کچھ کھانے پینے ہم ڈلوائیں گے پیٹرول پیٹرول بہت ضروری ہے بائک چلانے کے لیے مہنگا بھی کافی زیادہ ہو گیا ہے جی ٹینکی فل ہو گئی ہے پیٹرول ہم نے ڈلوائے لیا ہے پیٹرول بائک کے لیے بہت ضروری ہے ایسے ہی جا سنسان کو سانسون کی ضرورت ہے موٹ سیکل کو پیٹرول کی ضرورت ہے چاہ نہیں موٹ سیکل چاہ سیکلیں گے چاہ dating چاہی چاہ2 ایسا ہماری بہت سکتا ہے پیسے کتم ہو گئے تھے پیسے کتم ہو گئے اب زارہ کرنا پڑے گا پیسے بھی ختم ہو گئے ہیں باقی یہاں مجھے علاقے کا میں دو ایٹی ہیں میں دونوں سے پیسے نہیں ملے ترابن چال رہی ہے کوئی ادھر ابھی ہم جا رہے ہیں منیب بھائی کے پاس منیب بھائی کے پاس ہم پہنچ گئے ہیں سٹور پر منیب بھائی کا ہم نے پتا کی ہے وہ سٹور پر موجود نہیں ہے وہ نماز پڑھنے گئے ہیں ابھی کچھ دیر بعد چکر لگائیں گے منیب بھائی کے پاس کیونکہ بوتل دو بینی ہے نا بوتل بینے ان کے پاس ہی ہم آتے ہیں ابھی توٹی خراب ہو گئی ابھی ہم توٹی لینے آیا ہے جیسے یہاں سے ایک توٹی لینے آیا ہے یہ والی ابھی اس کو گھر جا کے فٹ کریں گے منیب بھائی ہمیں مل گئے ہیں السلام علیکم منیب بھائی کیسے ہو ٹھیک ہو کدھر گئے تھے نماز پڑھنے گئے تھے ماشاءاللہ آپ کو اور ہدایت دے اور سنائیں چلیں گا ہوں ابھی کام کرنا ہے اوکی موسیقی 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 ماشاءاللہ بہت زبردست رو ہے پرانہ گلاس پیل ہے اس سے ملاقات ہوئی ہے نیٹرگ میں یا ایفے میں ہم کسی کٹھے تھے ہم نے تھوڑا سا ٹرینڈ چینج کر لیا ہے ہمارا کافی رجوعان ہو گیا تھا بوتل کی طرف تو آج ہم نے گنے کا جوز پیا ہے زین بھائی زدکارے تھے گنے کا جوز کے لیے اس لیے میں نے کہا چلو آج گنے کا جوز پیتے ہیں گنے کا جوز کے کافی فائدہ ہیں میں صحیحت کے لیے بہت مفید ہے آپ بھی کوشش کریں بوتل سے چھٹگارہ سل کریں اور گنے کا جوز پی ہے جیدو بھائی جان کافی زیادہ تھا گیا تھا نا تکابٹ ہو گئی تھی تو گینڈے کے بھی سویا ہم ابھی اٹھا ہم فریشیو آن حیاد ہویا ہم ٹیلو گر و گایا چائے بھی پیئے ابھی میں بلکل ریڈی ہوں ابھی دوست کی کال آئی ہے اس کی طرف جا رہا ہوں باقی دیکھیں اب کچھ نیا بلین کریں تو چلتا ہوں میں نام بھائی کے باس جیدو میں ابھی پہنچا ہوں نام بھائی کے باس کال کار رہے تھے مجھے یہ دیکھیں پانی لگا رہے ہیں ابھی انہوں نے بائک دوئی ہے ان کی بینس میں بچہ بھی دی ہے یہ والی بینس ہے اس نے وہ چھوٹا سا بچہ دی ہے چیک کریں اب ہم بینس کا بچہ یہ ہے یہ پانچ دن کا ہو گیا ابھی اسے کھول لیں گے اب ہم اس کٹی کو کھولیں گے بینس کا چھوٹا سا بچہ ہے اور اسے دودھ کلائیں گے اس کی ماں بھی پاس لے کر جائیں گے جز سے یہ دودھ پیئے گا چیک کریں دودھ پی رہا ہے بینس کو اس لیے باندھا ہے یہ تھوڑی سی بیمار ہے اس لیے اس کو باندھ کے رکھا ہے باقی یہ چیک کریں چھوٹا سا کیور سا بچہ ہے مٹی میں بیٹھ کر کھول رہا ہے چیک کریں اس کو دیکھ کر بچپن کے دن ہی آدھا آگئے ہیں اس کو چوٹ بھی لگی یہ سائیڈ پر موہوں کے سائیڈ پر ابھی دار رہا ہے مجھ سے چیک کریں اس کی معصومیت چہرے سے نظر آ رہی ہے بال چیک کریں نہیں کیا نہیں کیا کیا بھوڑ رہے ہو باقی یہ زین بھائی بیٹھے ہیں ریڈی کے اوپر جدر یہ بیٹھے ہیں زین بھائی بیٹھے ہیں ادھر کھوٹی کو لگاتے ہیں تو پھر چارہ لے کر آتے ہیں زین بھائی نے ہر سارا دن مجھے بہت زلیل دی ہے کافی تھک گیا ہوں میں میزہ شام کو دبائیں گے مجھے بینس کا بچہ دودھ پی رہا ہے چیک کریں بھائی کافی پرانے رکھشاٹ ریبر ہیں ابھی نکلنے لگے ہیں اپنی روزی رو ٹکے لیے یہ رکھشاٹ لاتے ہیں سواری ہیں اوگیرہ ادھر سے ادھر ٹرانسفر کرتے ہیں کسی نے بھی اس سے کوئی کام ہو کوئی پھیر اوگیرہ لگانا ہو تو اس سے رابطہ کر سکتا ہے بھائی کافی پریشان ہے ان کو کوئی سواری نہیں مل رہی آج صبح سے بلکل ویلے ہیں آج ان کی دیاڑی بھی نہیں لگی آج ان کو پتہ نہیں کیا کریں گے شاید کچھ اور ہی کرنا پڑے باقی ائر سٹائل چیک کریں کہ آپ دزہ بردس چھا گئے ہیں زیان بھائی ابھی ہم بینس کا دو نکال لیں گے پہلے اس کے دو ایس فائی کی ہے اب اس کا دو نکال لیں گے بالٹی میں بینس چارہ کھانے میں مصروف ہے اور مٹھو بھائی دو نکال رہے ہیں کافی محنت والا کام ہے بینس اس کو پاؤں بھی مار سکتی ہے گراہ بھی دیتی ہے اکثر ایسے بھی ہوتا ہے دو دا سل کرنے کا کافی لمبا براسس ہے صبح اٹھتے ہیں پانچ بجے اٹھتے ہیں اس کے بعد چارہ لینے کے لئے جاتے ہیں ان کی دیکھ بال ان کو پانی بلانا ایک بینس دن میں دو بار دودھ دیتی ہے ایک صبح ڈائم اور ایک شام ڈائم دو دن نکال لی ہے مٹھو بھائی نے سارا تھوڑا سا نکال لی ہے تھوڑا سا یہ اس کا بچہ ہے بینس کا اس کو بھی لایا ہے جی تو شام ہو گئی ہے مغرب کی زاندی اور یہ ہو رہا ہے تو ہم بھی آج کے بھی لاک اینڈ کرتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی آپ سے بات بھی ہوگی ملتے ہیں انشاءاللہ کل اللہ حافظ ملتے ہیں